اللہ تعالیٰ دی حق و صلاح اور اللہ تعالیٰ دی بہتو حضورہ قید و عالم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم دی باردہ اقضیس حدیعہ اقیدت پیش کر انتباہ دعا ہے اللہ خلق کائنات حق بیانی دی توفیق ادا فرمائے سن کے سنا کے عمل دی توفیق ادا فرمائے آیتِ خطبہِ جماعت الواردہ عنوان ہے فضائلِ سورہِ اخلاص قرآنِ مجید فرقانِ حمیدی سورت ہے سورتِ اخلاص یعنی قُلْهُ وَاللَّهُ اَحَدْ اللہُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُ وَالْمِتَاحَدْ اس سورت بہت آسان ہے اور کوئی ایسا شخص نہیں جس نے یہ سورت نہ آدھی ہوئے جتنا بھی کوئی انپڑ یا کہلو کم سمجھ کہلو جس نے کچھ بھی نہیں آدھا سورت اخلاف اس نے بھی آدھی ہوں دی ہے یعنی سب تو آسان اور سب تو زیادہ جنہی پڑھی جا دی ہے وہ سورت اخلاص ہے اور کچھ ایسے احباب ہوندے نے کہڑے اس وحب میں جب پہ جاتے ہیں کہ شاید سورت اخلاص کوئی آم جی سورت ہے اور اندھی کوئی فضیلت نہیں کوئی ازداد کوئی خاص اندھے میں فضیلت نہیں کوئی خاص اندھے میں چھے ہیں فضائل نہیں اس دے فوائد نہیں اس طرح یہ ایک شخص نے میرے کوئی سوال کی تا اس نے کہا کہ میں ساری عمر نواز پڑھتا رہا اور دیگر سورتہ میں تو نہیں آ دیا تو میں سورت اخلاص کی پڑھی ہے تو کسے جگہ جنا مسئلہ سنیا ہے اندھا نے کہا کہ سیتے کی سورت پڑھو گے جو تو آنی نواز نہیں ہوگی تو پھر میری یہاں نوازہ تکی بنے گا تو بڑی پریشانی باری بات بن گئی تو یعنی کہ ظاہرہ نے یہ محسوس ہویا کہ جنہاں پڑھا سورت اخلاص انہوں پڑھتا رہا ہے یا اس نے پڑھا ہے اس نے یہ سمجھا ہے کہ سورت اخلاص بہت سے میں عام کی سورت ہے اور ایک کوئی خاص نہیں ہے لہذا انہوں پتہ نہیں کہ میری نوازہ کی بنے گا اور جنہوں پڑھی آنے انہوں نے کیا بنے گا تو شرعی مسئلہ تو یہ ہے ہر رکاتے میں کوشش کرنی چاہیتی ہے کہ سورت بدل کے پڑھی جاوے کم از کم ایک انسان دس بے سورتہ جنہیں رکھاتا ہر نواز میں چھوڑیانے کم از کم بھی سورتہ آنیا چاہیتی ہیں کم از کم بھی سورتہ آنیا چاہیتی ہیں تاکہ اسی ہر رکاتے بیچے علاق علاق سورت پڑھ سکیے اور اس فرامہ اگر انہیں تو دس سورتہ آنیا چاہیتی ہیں اگر دس بھی یاد نہ ہون تو کم از کم چار سورتہ دو زبانی یاد ہونیا چاہیتی ہیں کہ اگر اسی ایک سلام دن آل چار رکتہ پڑھتے ہیں تو اسی ہر رکتے بیچے علاق علاق سورت پڑھ سکیے اگر کسے تو نہیں آنیا چار بھی نہیں آنیا دو بھی نہیں آنیا تو ہر رکتے بیچے تو اگر الحمدبات سورت اخلاص بھی پڑھے گا تو نماز اس سے پھر بھی ہو جائے گی شرم اس نے کوئی حرد نہیں کوئی عیب نہیں اور اس لی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ اس نے نواد پڑھ لی ہے لیکن کوشش کرنی چاہیتی ہے کہ اسی زیادہ تو زیادہ جنہ اسی قرآن پاک یاد کر سکیے کنیا سورتہ گرس تکیے انیا کریے تاکہ سانو زیادہ تو زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے سورہ اسلاس ایسی جو فضیلت میں دوڑھے سامنے آج بیان کرنی ہے وہ صرف وہ مضائم نے جگہ احادیث سے بیچائے لی یعنی جو فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کرنی ہے وہ ہی میں دوڑھے سامنے بیان کرنی ہے اور ساکھا ٹائم تقریبا تھوڑا ہے مکمل تو بیان نہیں ہو سکے گا لیکن جو ہو سکا کوشت کرنے گا اگر زیادہ تو زیادہ آقا علیہ السلام دے فرمان گورن سرا کے سورہ اخلاف دی وزیلت نبی پاکے کرنی ہے سورہ اخلاف اسنو سورہ کل واللہ وآلہ بھی آکھا جاتا ہے اور اسنو سورہ توحید بھی آکھا جاتا ہے اور سورہ اخلاف دوڑھے اللہ علیہ وآلہ نے اپنی شاہر بیان فرمائی ہے اپنی پہچان کرائی ہے قرآن مجید فرقان احمید سارا ہی اللہ تعالیٰ دی پہچان ہے سبت ویچ اللہ تعالیٰ نے اپنی شاہر بیان فرمائی ہے لیکن اس سورت خاص ہے جس سورت ویچ اللہ نے اپنی پہچان کرائی ہے بلکہ جگہ متعانبہ کیتا گیا آقا علیہ السلام نے علاج ربوت فرمایا آپ نے فرمایا ایک اللہ نبنو باقی سارا ہمیں شاہر دیو آپ جنہیں کفار نے جنہیں مشرق نے مشرق تک کئی کتاب ہندے سے کئی انہیں معبود نے کئی انہیں اقسام نے اور ہر چیز دیواز سے علاقہ لانہیں معبود ہے اور یہودی اور عیسائی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مندے نے لیکن کونہ دی کتابہ میں اللہ تعالیٰ نے جو شان پیان کی تھی جو صفات پیان کی تھی وہ بھی اپنی جگہ دے لیکن وہ بھی آقا علیہ السلام بارگاہ وچھ آئے بیکھر دیواز سے ایک کیڑے اللہ نے مندے نے اسی بھی جو اللہ نے مندے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا حسن مان کیڑے اللہ نے مندے رہے اوڈ بھی آئے مشرق بھی آئے اور اوڈا نے آگے مطالبہ کی تاہاں حضور دسو تو آٹا اللہ کون ہے تو آٹا رب کون ہے جنہی تسی عبادت کرتے ہو یا جنہی تسی بلا رہے ہو تو خالقے قائنات نے اس وقت اے صورت ناظر فرمائی فرمایا قلوہ اللہ احد اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی اینہ نو اشان فرماؤ وہ اللہ جیس اللہ نو میں مندہ با وہ اللہ احد ہے وہ ایک ہے اللہ سمد اور وہ اللہ بے نیاز ہے وہ کسی دا پوٹاچ نہیں ان کسی دی حاجت نہیں وہ سارے دیا حاجتہ پوریاں کرتا ہے وہ موتاج الہ ہے اور وہ بے نیاز ہے لم یعنید ولم یولاد نہ ہی ان دی کوئی اولاد ہے نہ ہی وہ کسی دی اولاد ہے چونکہ جنہی عیسائی نے اور یہودی نے وہ بھی کہہ دے رہے عیسائی کہہ دے رہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے یہودی کہہ دے رہے عزیر علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے اور جنہی مشرق نے وہ تو پہلے ہی کئی معبود مندے نے تو خالقے کا انہید نے سارے آن کا رات فرمایا فرمایا جنہید نے کوئی اللہ دی اولاد ہے یا کہ اللہ کسی دی اولاد ہے یاد رکھو لا میالد ولم یولاد نہ کوئی اللہ دی اولاد ہے نہ کوئی اللہ دی خاندار ہے نہ اللہ کسی دی اولاد ہے عزیر علیہ خالق ہے اور اسلام باقی ساریوں دی مخلوق ہے اور فرمایا وہ اللہ ایسا ہے جیس دا برابری والا کوئی ایک بھی نہیں ہے یعنی کہ انہوں نے پوچھو اللہ تعالیٰ نے انشاءات کرنایا کہ پوچھو نہ کوئی والا انشاءات نہ ہوں تو اسی اگر نہ کوئی سوال کرو وجہ زمین کنے بنایئے آسمان کنے بنایا ہے یہ نظام سارا کون چلاندہ پہ ہے تو وہ آکھڑ کے اللہ تعالیٰ چلاندہ پہ ہے بھئی تو انہوں نے بتایا ہے کہ سارا نظام اللہ تعالیٰ چلاندہ اللہ نے بلایا ہے تو خلقے کا اداعہ نے فرمایا کہ پھر نہ کوئی پچھو بھی تسی پھر اللہ دیوہ سے خالص کیوں نہیں ہوتے اللہ لِلَّهِ دِينُ خالص اللہ سے بنا دین خالص کیوں نہیں کرتے واللہ دینت نخواد من دونی اولیاء جنہاں نے اللہ دلہ ہو اور مابود بنا رہے ہیں اولا کوئی پچھو بھی تو ہمیں بتایا ہے کہ اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی بادک ہے اللہ ہی رہا دے گئے اللہ نے اسمان فرینہ حرچ پر آئی ہے تو پہر اداعہ نے کیوں پوچھتے ہو وہ آکھنگے تاکہ اے سانو اللہ دے نیڑے کر دے گا تاکہ سانو اے نا دیوجہ نا اللہ دا خرب مل جائے تو خالقے کا اداعہ نے فرمایا اللہ دا خرب لائے رہے ہیں تو ان دا ذریعہ صرف ایک ہے اللہ دے حبیب دے قریب ہو جاؤ اللہ دے محمود دے پیار کرو اللہ نا دے محمود دے اتبا کرو اللہ باٹے قریب نہیں ہوئے گا اللہ نا دانو قرب نہیں ملے گا بلکہ اللہ دانو اپنا محمود بنا جائے گا اور اس دنہوہ اگر تسی کسی اور سہارے میں چلو گے کسی اور پکڑو گے کسی غیر دیکھ رہ جاؤ گے بلکہ اللہ دو دور جاؤ گے اللہ دے نیڑے دوسری نہیں ہو سکتے اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ دا کوئی کوفو نہیں ہے اللہ تعالیٰ دی کوئی برامری کرنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ دنا کوئی محمود نہیں ہے اللہ ہی ایک ہے جس نے ساری کائنات بنائی ہے تو خالقے کائنات نے اپنی پہچان کرائی اس صورت و اجن اب اجنی صورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت بڑی فضیلت ادا فرمائی ہے قرآن مجید فرگان حمید سارا دا سارا ہی فضیلتا والا ہے سارا دا سارا ہی کمالات والا ہے اور سب دے ویچی اللہ نے ہدایت رکھی ہے سارے قرآن اللہ نے شفا رکھی ہے اور سارا قرآن ہی اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے حضور اکید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمائے ذشان ہے فرمائے من قارا قل واللہ احد فگانما قارا سن سن قرآن نے فرمایا جیس شخص نے قل واللہ احد مکمل صورت ایک واری تلاوت کی تھی اللہ انہو دس سپارے بڑھندہ سما بڑھا فرمائے گا اور فرمایا جیس شخص نے سورہ اخلاص دو پر ہی پڑھا اللہ اس نے بیس بارے پڑھندہ سما بڑھا کرے گا اور جیس شخص نے سورہ اخلاص تین مرکمہ تلاوت کیتا اللہ اس نے مکمل قرآن پاک تلاوت کرندہ سما بڑھا کرے گا ذراکہ دعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا 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 جیس شخص نے اسی سون لکھو حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو رہو حکم دیتا فرمایا جیس شخص نے سون لکھو اور اپنے بستر تے چلے جاؤ تو پھر تسام الحامد شریف پڑھنی ہے اور الحامد شریف پڑھ کے کل والدہ وحاد اے مکمل سورہ تلاوت کرنی ہے اور جب اسی اے پڑھ لاؤ گے تو پھر فرمایا اسی ہر قسم دے شرد دے کلو فتنے دے کلو مسیبت دے کلو دکھ دے کلو ہر شہر کلو بچ جاؤ گے سوائے موت دو یعنی اگر اس رات تیری موت لکھی گئی ہے تو موت تو آسکتی ہے موت پلاوہ تیرے کوئی شہر رقصان نہیں دے سکتی ہے تیرے کوئی چیز عذیت نہیں پہنچا سکتی کیونکہ تُو اللہ تعالیٰ امار بچھا جائے گا حضور حکیٰ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود لا معمول کیا ہے امہ الممولین امہ ارشاہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وآلہ عنہ ارشاد فرما دیا نے فرما کانا ایلا آوہ ایلا فلاسہی کل لیلہ جمع کفی سمنا فاتا فیہیما فقل فقر قل واللہ حد وقل آوہ دو رب الفلاق وقل آوہ دو رب الناس سمہ یمسہ بیہما مانزبا من جاستی یبدا علا راسی وواجہی وما اکولا من جاستی یفردانگا سلاثا مرات اے حدیث پاک بخاری شریفیت بوجود ہے امہ ارشاہ فرما دیا نے حضور آقیٰ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہار رات کلہ کلہ لیلہ انہاں مہینہ ہے کہ ہار رات یعنی یہ وہ عمل ہے جنہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی جو آپ نے ظاہری طور دے دنیا میں سے آپ نے گزاری ہے ہر رات آپ نے اے عمل فرمایا ہے آپ فرما دیا ہے کلہ لیلہ تن آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جدو آپ نے بستر دے تشریف لے جانے تو آپ علیہ وسلم اپنے دو ماہ حدہ آپ بس بچ بلا لے دیں اور ملا کے پھر آقا علیہ وآلہ وسلم سورت اخلاص پڑھ دیں پھر سورت الفلک پڑھ دیں اور پھر سورہ نازی تلاوت فرما دیں پھر آقا علیہ وآلہ وسلم اپنے حد ہاتھ履ے دام کر کے اپنے حدھ آنو اپنے جسم تے پھیر لہ دیں اور شروع ساتھو فرما دیں پھر چہرے دوں اور پھر چیس چیس لگا دیں آقا علیہ وآلہ وسلم آسانی بنال ہاتھ پہنچ جانا سی آپ علیہ السلام نے پورے بسکتے ہاتھ پھیرنا اور ایک عمل تین ورتبہ آقا علیہ السلام فرما دے سا یہ بھی آقا علیہ السلام نے سنت ہے اور آیت یہ وہ سنت ہے جو آپ علیہ السلام نے ساری زندگی عیست عمل فرمایا ہے اور ہر رابعہ آقا علیہ السلام ایک عمل فرما دے رہنے تو اگر اسی بھی عیست عمل کرانے تو سالوں بھی بہت زیادہ عیست فیوز و برکات حاصل ہوں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمانے دے شاہد ہے آپ نے روایت فرمایا حضور آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو آپ فرمانے دے رہا کر اسی بھی عیست عمل فرمایا بند آرہا قُلُمَ اللَّهُ أَحَدْ وَقُلْ آؤُدُو بِرَبْ بِالْفَلَاقَ وَقُلْ آؤُدُو بِرَبْ بِالْنَاسِ سلامت مرہ دن اذا آخذا مود جی آہو فَإِذَا قُبِدَا قُبِدَا شَهِیدًا وَإِذَا آشَا آشَا مَغْفُورًا لَهُ آپ فرمادے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا دیڑا بندہ سونٹو پہلے تینواری قُلُمَ اللَّهُ أَحَدْ پڑے اور تینواری قُلْ آؤُدُو بِرَبْ بِالْفَلَقَ پڑے اور تینواری قُلْ آؤُدُو بِرَبْ بِالْفَلَقَ پڑے اور پڑھ کے پھر سون جانے اب اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے کہ وہ جیلی رات ہے اس بندے دی زندگی دی آخری رات ہے اور وہ سننا ہے اور انتی روح قبض کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نوح شہادتہ مرتبہ آتا سنوائے گا انتی جیلی موت ہے وہ شہادتی موت شمار ہوئے گی اور اگر اللہ تعالیٰ نے پساتے ہیں میں اس نوح ابھی موت نہیں دینی ابھی اس نوح دنیا دے رہنا ہے تو جگہ وہ سپاہ اٹھے گا فرمایا اس حالت میں تبیدار ہوئے گا اللہ انہوں نے سارے گناہ موت فرما دیتے ہو یعنی اگر مر جائے گا تو شہادت ملے گی اور اگر اٹھ بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ وغفرت عطا کرے گا تو یہ برکت ہے انہ تینہ سورتہ لیں جنہوں باوروز تین آرشہ جانتا ہے اور حضور اکیہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ارشاد فرمایا فرمایا ایک ورہ قول اللہ واحد وقل آوضو برہب الفلاق وقل آوضو برہب الناس فرمایا تین مرتبہ ایک تینہ سورتہ صبح پڑھ اور تینہ باری ایک تینہ سورتہ شام پڑھ فرمایا اے تیرے واسے ہر قسم دے نقصان پریشانی دو کی مصیبت تو کافی ہو جانگی ہے صبح بھی پڑھ اور شام بھی پڑھ صرف دن باری پڑھ تو اے تیرے واسے کافی ہو جانگی ہے انشہ ہر قسم دے تکلیف دے چیزیں کھولی اور حضرت عقیق علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما اے شاہ صدیقہ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرما دیا نے اکرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قراب بادہ صلاة الجمعاتے جس بندے نے جمعہ دی نماغ کے بعد قول اللہ واحد قلعہ دو برم بن فلک اور قلعہ دو برم بن ناس اے نا نو ست واری پڑھیا صبح من رات جس بندے نے سات مرتبہ اے نا تینہ دی تلاوت کیتی جمعہ دی نماغ کے بعد آدہو من سوئے اے نا جمعہ دی اخرہ آئیتہ دیرا جمعہ آنا ہے تو جمعہ تک اللہ تعالیٰ ہر قسم دی مرائد کونوں دی حفاظت فرما دیتا ہے یعنی یہ عمل میں چھا جاتا ہے اور پورا جیڑا ہفتہ ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم دی مرائد کونوں بچا لیتا ہے اور اس لئے دیگر بھی افتدال ملدیاں جودیہ ریویتہ نے جنہ دو اجیر شاہد فرما گیا کہ جنہا پڑھنا جنوے دی نماغ تو بعد بغیر کسے نہ دنیا بھی مفتگو کیتے سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ اخلاف پڑھے اور سورہ فلک پڑھے اور سورہ ناف پڑھے اور سات مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس نو ان دے گھر والے نو اور ان دے مال نو ہر قسم دی آفاتو بلی یاد کو لبا فود فرما دیتا ہے حضرت عثمانِ گھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دم فرمایا آپ فرما دے رہے میں حضرت عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوارگاہ میں تحاضر ہویا قَالَ آدَنِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے محنو پناہ عطا فرمائی میں نو پناہ دے ویچ جتا اللہ دی پناہ ویچ اور حضرت عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعِيدُكَ بِالْأَحَدِ السَّامَدِ اللَّذِي لَمْ يَعْلَدِ وَلَمْ يَعْلَدِ وَلَمْ يَكُلَّهُ ایک آری بات آقا علیہ السلام نے سات مرتبہ پڑھے اور سات مرتبہ پڑھ کے آپ نے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دی پناہ ویچ دے دیتا اور آپ فرما دے رہے جو پھر میں اٹھل لگیا فَلَمَّا عَنْ عَرَادَ يَقُوبَا جو تو میں ارادہ کیتا ہے کہ میں اٹھ کے جاوا تو آقا علیہ السلام علیہ السلام نے فرمایا فَالْآلَا تَعْوَاتُ بِهِمَا یَا عُثْمَانُ فَوَاتْ عَوَاتُمْ بِخَيْنِ مِنْحَا فرمایا اے جنے کعلمات میں پڑھ کے تینو اللہ دی پناہ ویچ دیتا ہے ایک کعلمات پڑھ دا رہی اے نا دنال تینو اللہ دی پناہ ملے گی اور اےست بہتر اور کوئی کلمہ نہیں جنال اےست بہتر اللہ دی پناہ حاصل کیتی جا سکے یعنی سب تو بہترین اللہ دی پناہ ویچ جان لے جرے کعلمات نے فرمایا وہ نے جنہ دنال میں تینو اللہ دی پناہ ویچ دیتا ہے اور وہ کعلمات سورہ اخلاص ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پسیل پڑھنے ہا سوید کلاس بہلے اعیزو کا اعیزو کا معنی ہوتا ہے کہ میں تجھے پناہ میں دیتا ہوں اب اکرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیلہ باری جا کہ میں تجھے پناہ میں دیتا ہوں اور اکرہ صلی پڑھا کے اپنے وہاں سے اعیزو کا امیلہ باری جا ہے کہ میں خود اپنے آپ مضور آکیت والا سلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں خود اللہ دی پناہ بیچ آنا ہوا فرمایا کہ اگر تو ایک کاریواز پڑھے گا تو ایسے کاریواز نے کہ اس تو بہتر ہے تین غور کوئی پناہ نہیں مل سکتی مضورد زبان دے میں جو بھی لفظ نکلتا ہے تو وہی ہوتی ہے اللہ دی حکم دے نال ہوتا ہے ریو کاریواز نے جڑی آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمائے حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روحات فرمادے ہیں حضور عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلاسو من جاہا بہنہ مال ایمان داخلہ من ائیے ابوان جنات شاہا وزوبی جاہا من الحور الائن حیثو شاہا من من افا قاتل ہی وعدہ دینا خفیا وقارا فی کل دوبر سنات مکتوبہ دن حضور عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا تن بندے ایسے نے یا تین چیزیں ایسیاں نے جڑا بندہ صاحب ایمان ہوگئے اور وہ تن شیعہ لے کے اللہ دی بارگاہ بچ آ جائے جیڑا شخص اپنا ایمان بچا کے ایمان ضروری ہے اور ایمان تو بعد تین عمل نے تین چیزیں جیڑا بندہ لے کے آ جائے اللہ تعالیٰ اس نو کیا انام عطا کرے گا فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے دواف سے جنت سارے دروازے کھول دے گا جیڑے دروازے بھی چو دل چاوے ان دے بھی چو داخل ہو جائے گا اور فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں بحور عین رانے مجید فرقال احمید اور آتا ذکر ہے تو انہوں نے بچو جیڑی سیادہ فزیرت والی ہے انہوں نے فرمایا کہ وہ بحور عین ہے اور فرمایا جو بحور عین ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے بچو انہوں نے جیڑی پسند آوے کی جی افتنار چاوے گا اللہ انہوں نے نکاح فرما دے گا تو او کے دے تین عمل نے جیڑے کرنے چاہیے دے گا آپ نے اس حرات صلی اللہ نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے قاتل نماؤف کر دے گا منعفہ قاتلہ ہوئے جیڑا بندہ اپنے قاتل نماؤف کر دے گا اور دوسرا وہ جیڑ سے کچھ دے ہوتے تھوڑا بھی کردہ ہوئے تو انہوں ادا کردے گا کچھ ایسے ہوتے زیادہ بھی ہوئے تو پرواہ نہیں کردے لیکن کچھ ایسے ہوتے دے ہوتے تھوڑا جہاں بھی ہوئے تو انہوں بھی جلدی ادا کردے گا اور فرمایا تیسرا عمل وہ ہے کہ جیڑا شخص ہار فرد نماؤف بعد دس واری سورہ اخلاص پڑے ہار فرد نماؤف بعد دس واری سورہ اخلاص پڑے اللہ انہوں نے شان ادا کرمائے گا حضرت احمق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود سن عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ ایک تینے کام پورے نہ کر سکے اگر کوئی ایک کان لگے فرمایا اگر کوئی حکوی کان لگا اللہ یہ نام ادا کرے گا حضور اکیہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے دشان ہے آپ نے اس سے رام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑے بندے نے صبح دی نماظ بعد ایک آلیمات پڑے دس واری جس بندے نے ایک آلیمات پڑے اللہ تعالیٰ سو چالیس ہزار نے کیا آتا فرمائے گا حضرت بواس میں انس رضی اللہ تعالیٰ آپ رہے فرمادے نے حضور اکیہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء کرمایا من قرآ قلو اللہ احد اشرا من رات بن اللہ بیتن فی الجنہ دے جس بندے نے سورہ اخلاص میں دس مرتبہ پڑے اللہ تعالیٰ کو نا جنت میں جگہ بنا دے رہے گا جب آقا علیہ السلام میں اکشارت فرمایا حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وجود سے ارد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تک سے رو پھر میں قسرت لال بڑھا گا یا اگر دس مرتبہ کولو اللہ و حال سورت پڑیا جنت میں جگہ بڑھتا ہے تو بڑا سستہ ہے آپ نے فرمایا کہ میں قسرت لال سورہ اخلاص پڑھا گا اگر اس علیہ السلام نے اشارت فرمایا اگر تو ایک قسرت لال پڑھے گا اللہ اللہ ہر تاسوارین میں مقام بھی عطا کرے گا اور اندھے اللہ طیب اور طاہر بھی عطا کرے گا یہ اگر تو تاسواری صورت پڑھ سکنا ہے تو وہ تیمو ہر تاسوارینے مقام بھی عطا کرے گا اور جنا Gmail پہلے دوسرا آئے گا انہیں تو فضل ہوئے گا انہیں تو توال آئے گا انہیں طیب ہوئے گا انہیں تو طاہر ہوئے گا لیکن ہے کہ تو پڑھتا سہی پڑھتے رات گال بڑھنی ہے بردورہ کیا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سکیتر علیہ و المتظار شیر خدا کرنا ملوح جل کریم آپ ربائیت فرمادے نے آپ ربائیت فرمادے نے آپ ربائیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مرہ از المقابلے وغارہ کونہ اللہ محادر سمہ وہمہ اجرہو لعبات اوڈیا مجرد اجرے بی آتا دل اموات کمرستان تو کزر آیا اور اس نے صورت اخلاص پڑھ کے جڑے مرن والے نے کونہ انہوں عیسانے سواب کر دیتا تو جنہیں کمرستان درے سوچ شدگان ہونگے حال ایک دی گیٹی دے مطابق اللہ کونہ صورت اخلاص پڑھندہ سواب عطا پڑھائے گا یعنی اصلا تو یہ سوچ رہی آنا کہ میں اپڑائی کیتی ہے تو میں اگر کسی اپڑی کیتی تو میں تفیلہ ہو جائے مانگا تو اگر میں کسی نروم دے دیتا حصال کر دیتا تو میرے گولتا کچھ نہیں رہنا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ایمی دی بارگاہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ دین والے لوں خالی نہیں چھوڑتا اللہ دین والے لوں تو دیتا ہے فرمادہ ہے کہ جیڑا میرے رات دیتا ہے میں انہوں زیادہ عطا کرنا ہوں تو اگر دنیا دا روپیہ پیسہ خرچ کیتا جائے تو اللہ دس کنہ سو کنہ سات سو کنہ عطا کرتا ہے تو اگر نیکیہ خرچ کیتا جائیں تو کیا نہیں عطا کرے گا اگر ثواب خرچ کیتا جائیں تو وہ بھی عطا کرے گا فرمایات جیڑیانوں پڑھ کے بخشے گا اللہ ہر ایک دے پدرے دے یونہ ثواب عطا کرے گا دورا کہت اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا فرمایات قارا قولہ اللہ احد کسنا تئی اشرا تا ورہ تا فاضا صلاة الفجر فاکاننا قارا المرانا ارمہ منرات وقانا من افتال اہل الارد یومی دن ایدت دماؤ اکاری صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑے پندرے فجر دنی بات بات سورت اکلاس بارہ مری پڑی اللہ تعالیٰ انہوں چار مرتبہ قرآن پاک پڑھندہ سواب عطا کرے گا اور اس سلاوہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بندے انہوں کو اس دیرے میں جنہیں بندیاں نے اچھی عمل کیتے ہیں صافتو زیادہ صافتو پیارا صافتو افضل جنابنے اس بندے سے شمار کیتا جائے گا دورا کہت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا جیڑا بندہ مغرب اور انشاءت جمعان وی رکھتا پڑے نفل اور ہر رکھت سورت اخلاص پڑے اللہ تعالیٰ ان جنت بے عیب اور بے جوڑ دو محل ادا فرمایا دورا کہت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا جیڑا بندہ تی باری سونٹ پہلے اس سورت پڑے سورت اخلاص پڑے اللہ تعالیٰ ان ایک ہزار محل عطا کرے گا جنت بے اور فرمایا کہ جیڑا بندہ دو سو باری سونٹ پہلے سورت اخلاص پڑھ کے سوئے گا اللہ تعالیٰ ان اُن قیامت دیتے میں راضی کر دے گا یعنی اللہ فرمایا کہا بندے تو راضی ہو جائے جیڑا بندہ آکھے گا اے اللہ میں راضی ہاں تو بھر اللہ نے کہنا ہے ٹھیک ہے دورا کہت وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جیسے شخص نے اشارت نمازت بعد دو نفل پڑے اور ہر رکعہ دو سورہ فانیہ دو پندرہ مرتبہ سورہ اخلاف پڑی اللہ تعالیٰ دو اس بندے جنت دو دو نرانی محل عطا فرمائے گا رکعہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جیسے بندے مگرم دو نمازت بعد بارہ رکعہ نمازت نفل پڑے اور ہر رکعہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاف چالیس مرتبہ پڑی جنہوں بندہ دنیا دو جائے گا جان دو بات اٹھے گا تو ملائکہ آ کے اندران مصافہ کرے دورا کہت وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جیسے شخص نے سورہ اخلاف پڑی سورہ اخلاف اندھے واسطے اندھے گناہ واندھا کفارہ بڑھ جائے گئے اللہ تعالیٰ اے سورتی برکت نلال اندھے سارے گناہ واندھوں بہا پڑھ با دے گا ذرا کہت وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جیسے شخص بندہ روزانہ پچاس مرتبہ سورہ اخلاف سورہ اخلاف پڑے گا جدو یہ دنیا دو جائے گا قیامت آئے گی تو حشب دے میدان میں جدو وہ آئے گا تو اللہ اگر فو انہوں ندا ہوئے گی کہ اے بندے آ آر جنت میں داخل ہو جاؤں ذرا کہت وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جیسے بندے سورہ تک سو برکت با پڑی اللہ تعالیٰ انہوں نے پچاس سال نے گناہ ہوا فرما دیتا ہے بشرتے کے وہ بندہ چار گناہ میں نے گروہ بچتا رہا ہوئے ہیں یعنی چار اہم انہوں نے داخل ہونا تو بھی رو بندہ اگر بنجائے وآلہ اگر وہ بندہ سو مرتبہ سورہ اخلاس پڑے گا اللہ تعالیٰ انہوں نے پچاس سالہ دے گناہ ہوا فرمائے گا اب وہ جڑے چار گناہ نے انہوں نے باہر دیتا ہے وہ درہ کہت وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں نے جو جڑے پہلا گناہ ہے وہ ہے کسے نہ حق قتل کرنا اور دوسرا جڑے گناہ ہے وہ ہے چوری کرنا اور تیسرا زنا کرنا اور چوتھا گناہ ہے شراب نوشی کرنا جڑے گناہ قتل چوری زنا اور شراب نوشی بچہ رہنگا ہے اگر وہ اینا گناہ تو بچ کے اپنا ایمان بچا کے سورہ اخلاص صرف سو بری پڑھتا ہے اللہ اگر اس بندے تے پر پجاہ سال بھی ہو گئی ہے اور اس نے ساری پر کوئی لیکنی کی تھی ختامہ کی تھی یعنی اللہ انہیں برکت انہیں سارے گناہ وانہ محف فرمال دیلہ حضور اگر صلی اللہ علیہ وآلہ نے اشارت سبایا جڑا بندہ جمعے رات لوں یعنی جمعے دی رات لوں جڑا لینے عرش فرشتیاں نے راضی ہوتا ہے جیڑے فرشتے اللہ نے عرش جو اٹھا کے پڑے جی میں اللہ انہیں راضی ہوتا ہے ہمیں اللہ اس بندے راضی ہو جانتا ہے حضور اگر صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ نے اشارت فرمایا جڑا بندہ اپنے بسکر تے جاوے اور سون تو پہلا سجی سہد کروٹ لے کے سو مرتبہ سورہ تخلاص ساری سنگی پڑھ دانے جدوں بندہ ایک دنیا تو جائے گا حشر دے میدان جائے گا تو اللہ تعالی انہیں انشاء فرمایا گا اے میرے بندے سجی سہد ویگ اور جیڑی جنت نظر آمدی انہیں داخل ہو جا دراکہ دعالم صلی اللہ علیہ وآلی سلم نے انشاء فرمایا جو مسلمان میدان عرفات رو زواد مباد رکوف عرفات قبلہ روک سو مری پڑھے لا الہ الہ شریک آلہ لا ملک ولا الحمد و مو علا کل شی قدیم عروف مباد سو مری سور اخلاص پڑھے اور اس دوبار سو واری قروش شریف پڑھے یا تو امنا عمل کر لہتا ہے اللہ تعالی فرشتہ فرمان ہے اے فرشتہ بیکھو اے میرے بندے نے کی عمل کی تا ہے فرشتہ کہیں اے اللہ انہیں تیری حامد پیان کی تی 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 نبی درود پڑھے آئے خلقے کا انا تی اشارت فرمان ہے فرشتہ گواہ ہو جاؤ اے آج میرے جو منگے گا میں اتا کران گا اپنے واس سے منگے وہ بھی اتا کران گا کسے اور مانگے گا تو وہ بھی اتا کران گا درود احمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے انشاء فرمایا جیڑا بندہ سورة اخلاص فجر دی نباز پڑھ فجر دی نباز پڑھ کے بغیر کسے دال گال کی تی سورة اخلاص بھی تلاور کرتا ہے اللہ تعالی او سدی انشاء آپ علیہ صلی اللہ نے انشاء فرمایا من قارا کھل من داؤ اخاد می آتئی مر رات غفرات رہو ضروب می آتئی مر رات جیڑا بندہ سورة اخلاص دو سو بری پڑھ دا ہے اللہ تعالی انہیں دو سو سال نے گناہ انہوں معاف فرما دی دی دور اکھ عالم صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ نے انشاء فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے دن چار حق غفر اس طرح پڑے ہر حق سورة فادیہ تو پچاس مرکبہ سورہ اخلاص پڑے اس بندے دو موت نہیں آگی جب تک جنت جب نہ بکاو نہیں میک لنے اگل علیہ صلی اللہ سلام نے انشاء فرمایا جیڑا بندہ مرکانا پل اللہ حد میا تیم رات اندہ خلو سین سان تند اللہ ای یکونا علیہ دین فرمایا جیڑا بندہ سورت اخلاص دو سو مرتبہ پڑتا ہے اللہ تعالی اندے پجاس سان دے گنا اندہ وہاں فرما دنہ ہے سوائے کرزے دو اللہ یکونا علیہ دین کہ اون دے کرزہ نہیں ہونا چاہیے کرزہ اپنا خود ادا کرنا ہے کرزہ ادا کیتا ہے اور پہلے بھی چار بنامہ دو ذکر کیتے جو آپ صلی اللہ علیہ نے رشاہ سوائے نے فرمایا اے نا تو بچو اور کسے نہ کر تو کسے حق نہ مارو اللہ دونے سے پورے فضائل عطا فرمائے گا درا کیت عالم صلی اللہ علیہ علیہ نے اتشار فرمایا جیڑا بندہ یوم عرفان شام میں ایک ہزار مرتبہ یوم عرفان نو دل حاج ہوتا ہے نو دل حاج یوم عرفان ہوتا ہے فرمایا اس دن شام جیڑا بندہ ایک ہزار سورہ اخلاف پڑے اللہ جو دعا کرے اللہ دعا فرمو فرمائے جیڑا صلی اللہ علیہ نے انشاء فرمایا جیڑا بندہ اپنے گھردے داخل ہوئے یاد خلو من زیاد اللہ تعالی جس وقت گھردے داخل ہوئے داخل ہوتی سورہ اخلاف پڑے اسی گھرہ میں داخل انہ داخل دعا بھی پڑ دیں اگر نہیں پڑ دیں ایسے یاد بھی کرنی چاہی دیں اور پڑ بھی چاہی دیں سلام بھی کرنا چاہی اور سورہ اخلاف بھی پڑ دیں پرمایا جیڑا بندہ گھر ناخل ہو لگیا اپنے گھر جان لگیا سورہ اخلاف پڑ اللہ تعالی انہ جن نے افراد رہے ان آدھے گھر یہاں تاکہ جڑے ان آدھے گھواتی ہوتے رہے او نہ تو بھی فقیری غرب رضور فرما دیتا ہے سورہ کہہ عالم صلی اللہ علیہ 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 سلم نے شاہد خواہ جیڑا بندہ بیمار ہوگئے اور مرض موت یعنی ایسی مرض نہیں ہوئے گا اور جس وقت حشر دی میدان جائے گا فرشتے آکے ان اپنے پرات اٹھا کے سراد پار کنا جنت لے جان گئے حضور حقی صلی اللہ علیہ 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 صلی اللہ رسول دا واقعہ ہے حضور اللہ جگہ دے جبریل امیر حقی علی صلی اللہ سلام اندر فرمان دے ہو کہ ان دن تسی نماز جنازہ پڑھو آپ علی صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ ہاں تو جبریل امیر نے اپنے پارمارے اور انہ دنہ رستے رہے جتنے درخ سن پہاڑ سن عبارتہ سن ساریاں ہٹ گئی ہیں اور اس چکر جی میت ہے وہ حضور سامنے آگئی حجری غیب آنا نے دی بات جنادہ جت سے نکلی ہے حجری غیب آنا نے بات دی آتا ہے حضور تو غیب ہی نہیں سی زہری طور جے تو مجھور نہیں غیب ہے لیکن حضور تو غیب نہیں سی اس یہ قیسی غیب آنا پڑھا گئے تو سامنے کچھ بھی نظر نہیں آدھا پڑھا تو غیب آنا تو ساٹھی ہے حضور نہیں غیب آنا نہیں ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے وہ آگئے آقا نے نماد جنادہ آدھا فرمائی آن نماد جنادہ پڑھی تو دو سفا فرشتیان یا بڑھی آنے بھگر اور ہر سفر ستن ہزار فرشتہ شامل ہویا آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھی رہا اور جبریل پچھا فرمایا انہیں فرشتے اے دی نماد جنادہ دنال کیوں آئے نے انگیتی حضور صورت اخلاص بڑا پیان کرتا سی صورت اخلاص بڑی پڑتا سی اُفتا بیتا سودا جاگتا اے صورت پڑھتی برکت اللہ فرشتے تی نماد دنال اوچا کے شامل ہوئے آقا علیہ السلام بھی بارکہ ایک شخص بارے دسیا گیا کہ حضور اے جناد شخص ہے اس صورت اخلاص بڑی پڑتا ہے جو دو بھی نماد پڑھا جا سورت اخلاص بڑتا ہے آپ نے فرمایا دیکھ پوچھو بھی صورت اخلاص کیوں کرنا ہے فرمایا میں جو دنال پیار ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تینو صورت اخلاص دنال پیار ہے پھر اللہ بھی دنال پیار کرے گا یعنی صورت اخلاص پڑھ دنال محبت کر دنال اللہ دی محبت حاصل ہو جان دی اور ایک اور واقعہ اس طرح دائی وہ بھی صورت اخلاص بڑی پڑھ دے سب حضور آگ شکیعت کرے کہ حضور جدو نہیں بات پڑھ دائی سب اخلاص بھی پڑھ دائی آقا علیہ السلام نے فرمایا پوچھو کیوں پڑھ دائیں آقا نے فرمایا کہ اللہ نے محبت ہے میں اللہ دی لے کے دیں دی ہے حضور آگ صلی اللہ علیہ وآل نے اشان فرمایا جدو اللہ بندیاں دی دنیا تب دائی تو اللہ اسے جا جانتا ہے جلال جا جانتا ہے اللہ بڑھ جانتا ہے اور بہت قریب ہوتا ہے کہ اللہ آزاب آجائے فرشتے جلدی تے زمین تے ہوتر آن دے اور زمین تے آکے وہ صورت اخلاص پڑھنا شروع کرتے لیں اور جتو صورت اخلاص پڑھتے لیں اس صورت تی تلاوت تی برکت اللہ تعالیٰ خوصہ ختم ہو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر مہربان ہو جانتا ہے اور وہ اپنا عذاب واپس اکھا رہتا ہے اس صورت عالمی دین مجردہ بلیدہ تو سارے زندہ احادیذ و شامل لیں لیکن یہ صورت ایسی ہے اگر اسی پڑھا گے تو سانو اللہ ایک صورت پڑھے اللہ کی نا آدھا کرے گا اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ دی توفیق آدھا سپائے واپس داما ہماری حمد اللہ آمد آمد